مفتی طارق مسعود فیمس سکولر خواتین اس بارے میں بے پروہ ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں چھ سات سال کا بچہ ہے تو وہ کزن لے گا ہے اس کو کوئی جو ہے نا زیادہ تر بیماری یہ کزنوں سے پھیلتی ہے بتا دوں میں کزن میں کوئی ایک بھی گندہ ہوگا نا کیونکہ ان سے انسان بے تکلف ہوتا ہے ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں جب ان کی تحقیق میں جاؤ تو اکثر میں کیا ہوتا ہے کزنوں میں کوئی یہ خراب ہے نا وہ سب سے پہلے کس کو نشانہ بناتا ہے اپنے کزن کو اور ان سے لوگ اتیاد بھی نہیں کرتے کہ یہ تو بھائیوں کی طرح ہے تو وہ کیا مسئلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کزن کو لے جائے گا کہیں تنہائی میں ماں کہہ رہی ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ ہاتھ لگاتا رہے گا اس کے آہستہ آہستہ عادت کو کیا کر دے گا خراب تو باپ ہر وقت بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا ماں کی ذمہ داری ہے جب اپنے چھ سات سال آٹھ سال کے بچے کو یا اس کی بڑی عمر پندرہ سال جا رہے ہوں بچوں کو اپنے بچوں کو کزن کے ساتھ ایک بستر پہ سونے بول لو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا سارے کزن غلط ہوتے ہیں ایک غلط کی وجہ سے سو کے ساتھ احتیاط کرنی پڑتی ہے ارے جو بھی کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو غلط نہیں اسے تھوڑی دیکھتا ہے لیکن بہت سے دیکھتے بھی ہیں تو ان ایک کی وجہ سے سب کو کہا جاتا ہے کہ عورت دیکھ کے کیا کیا کرو یہ اسی وجہ سے برنہ سارے کوئی تھرگی تھوڑی ہوتے ہیں کہ جس کو بھی دیکھ رہے ہیں غلط نہیں اسے دیکھ رہے ہیں تو احتیاط تو چند ایک کی وجہ سے سب کو حکم دیا جاتا ہے نا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ آپ اپنے پیسے اپنے بٹوے میں چھپا کے کیوں رکھتے ہو کیا یہ سارے چور بیٹھے ہیں یہاں پہ ارے بھائی اعتقاف والے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے موبائل بھی چھپا کے رکھیں گے ہیں اپنے پیسے بھی بہت لوکر میں ڈالیں گے تو کیا یہ سارے اعتقاف والے چور ہیں سب سے احتیاط کی جاتی ہے اس لیے کہ کوئی بھی چور ہو سکتا ہے جس کے چہرے پہ لکھا ہوا نہیں ہے تو اس ایک کی وجہ سے سب سے احتیاط تو یہی اصول وہاں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اپنے بچے کو بچا کے رکھو لڑکوں سے سو میں ایک اگر غلط ہوا تو ہمیں اس پہ لکھا ہوا نہیں ہیں اس ایک کی وجہ سے باقی نینانوے سے بھی احتیاط کرنی پڑی تو ماں خاص طور پر خیال کریں اپنے بچوں کا جب جاتی ہیں عید بقرہ عید پر ملنے کے لیے کہیں بھی رہتی ہیں جا کے اپنے بچوں کو حفاظت سے رکھیں کزنوں کے ساتھ تنہائی میں جمع نہ ہونے دیں سونے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک بستر پہ بچہ کزن کے ساتھ سو جائے بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے بے خیالی میں ادھر ادھر ہاتھ لگ گیا اس سے جذبات بھڑک گئے تو یہاں سے عادت شروع ہو جاتی ہے پھر یہاں سے عادت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بہن کے ساتھ بھی بچے کو ایک بستر پہ سونے نہ دیں ہاں سگا بھائی ہے اور قریب العمر ہیں ان میں یہ خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو یہ سب احتیاطیں بہت ضروری ہیں مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ